اسم مرمانے رحیم یہ جو آپ اپنے سامنے مزار دیکھ رہے ہیں یہ حضرت اسمہ کا مزار ہے حضرت اسمہ جو ہے وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر بن عوام کے جو ہمارے پیارے نبی کے خوبی ذات بھائی بھی تھے یہ ان کی زوجیں حضرت اسمہ جو ہیں انہوں نے لمبی عمر پائی اور ان کا جو زمانہ ہے وہ حجاج بن یوسف تک جو ہے یہ زندہ تھیں جو ہے ان کی عمر کوئی ایک سو سال سے زیادہ ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو مشہور صحابی گزرے ہیں یہ انہی حضرت اسمہ کے بیٹے تھے جب وہ حضرت امیر معاویہ کا وصال کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی کے لیے نمزد کیا تو ان کے سامنے دو نام رکھے کہ ان دونوں کو جو ہے آپ نے بیٹ کے لیے بلکل مجبور نہیں کرنا اگر یہ بیٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو چھوڑ دینا باقی ساتھ کو جو ہے تم نے اپنی بیٹ کروانی ہے اور وہ جو دو شخص تھے یہ دونوں نواسے تھے ایک تو ہمارے پیارے نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے ان دونوں کے بارے میں حضرت امیر مابیہ یہ تاقید کر گئے تھے کہ ان کو جو ہے تم نے تانگ نہیں کرنا اگر یہ تمہاری بیعت کر لیں ٹھیک ہے نہیں رہنے دینا باقی جو ہے تم جیسے مرضی بیعت کروا لیکن ان دونوں کو تانگ نہیں کرنا اور یزید نے جو ہے اپنے باپ کا یہ حکم نہ مانا اور ان دونوں کو جو ہے اس نے تانگ کرنا شروع کر دیا تو حضرت امام حسین کے ساتھ تو جو واقع ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور اسی دوران جب یہ واقع ہوا تھا کربلا والا تو حضرت عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں تھے اور انہوں نے جو ہے حضرت امام حسین سے ملقات کر کے ان کو منع فرمایا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں آپ کے ساتھ دوکھا ہوگا لیکن حضرت امام حسین چونکہ اللہ کی مرضی تھی اللہ کی شاید یہی رضا تھی وہ چلے گئے تو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی جو ہے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور انہوں نے بغابت کے اعلان کرتے ہوئے مکہ اور جو حجاز کے علاقتہ یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنی تھی تو یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حضرت امیر معاویہ بن یزید کے جس نے اپنے باپ کے طاقت کو یہ کہہ کر ٹھوکر مار دی تھی کہ میں اہل بیت کے حکومت سے رنگے طاقت پر لانت دیتا ہوں اور اس نے جو ہے حکومت کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس وقت جو ہے اگر حضرت عبداللہ بن زبیر آگے بڑھتے اور اگر وہ در حکومت دمشق پر اگر وہ حملہ کر دیتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ جو اسلام کی تاریخ تھی وہ بلکل ہی بدل جاتی بلکل جو ہے تبدیل ہو جاتی اور بنی امیہ جو ہے ان کا جو دور حکومت تھا وہ در ہی ختم ہو جاتا کیونکہ جب وہ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تاج کو لاکھ ماری تھی تو اس وقت یزید کے بعد آنے والا حکمران مروان بن الحکم وہ مکہ میں تھا اور اس کو جو ہے دمشق آنے میں تقریباً پندرہ دن لگ گئے اور جب وہ یزید مرات اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ دمشق کے بلکل قریب تھے اور اگر وہ اس وقت آگے بڑھ کر تک سنبھال لیتے تو آج جو اسلام کی تاریخ ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو سکتی لیکن انہوں نے جو ہے ہیڑو حجر سے کام لیا انہوں نے انتظار کیا اور مروان بن الحکم جس نے یزید کے بعد حکم و سنبھالی تھی وہ فوری طور پر دمشق پہنچا اور یہاں پر آکے جو ہے اس نے حکومت کا طاقت سنبھال لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگیں شروع کر دی تو مروان کے بعد اس کا جو دو بیٹے جو تھے وہ تک نشین ہوئے اور مسلسل جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ان کی جنگیں یہ جاری رہیں تا وقتیا جو یزید تھا اس نے خانہ کعبہ پر حملہ بھی کیا تھا پتھر بھی برسائے تھے لیکن جو حضرت عبداللہ بن زبیر ہے انہوں نے بڑی بے جگری سے اور بڑی دلیری سے جو ہے اس کا مقابلہ کیا تھا اور یہ یزید وہی ملون تھا کہ جس نے مسجد نوی میں جو ہے گھوڑے بنوائے تھے اور اس کا جو تقدس تھا وہ پامال کیا تھا تو خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو فوجی طاقت تھی وہ کافی کم ہو گئی تھی تو اس نے حجاج بن یوسف کو جو ہے یہ مشن سونپا کے کسی بھی حالت میں جو ہے تم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنا ہے اور انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ایک بڑی فوجی طاقت کے ساتھ شکاست دی تو شکاست دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو لاش تھی اس کو یزید نے مکہ میں لٹکا دیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت من جائے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو جو ہے بیٹ چراہے میں لٹکانے کے بعد حجاج بن ڈوسف جو تھا وہ تمسخر اُلانے کے لیے اور حضرت اسمہ بن ابی بکر کا مزاق اُڑانے ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے لیے وہ ان کے گھر میں آیا اور اس نے کہا کہ اسمہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا تو حضرت اسمہ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ جو آج تک جو ہے وہ زبان زدیاں میں حضرت اسمہ نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی لیکن جو میرا بیٹا ہے اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ بہت بڑے صحابی تھے بہت نڈر اور جری صحابی تھے اس وقت جو ہے اگر جو ریایت تھی اگر وہ تھوڑی سی حمد کر لیتی اور ان کا ساتھ دے دیتی تو شاید ہو سکتا تھا کہ جو اسلام کی تاریخ ہے وہ بلکل یکسر تبدیل ہو جاتی اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ بنی میعہ کے وہ شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے کچھ غلطیاں بارالہ ان کی بھی ہیں کہ جاتے جزید کا بیٹا اس نے حکومت نہ لی تو آپ آگے بڑھ کر حکومت لے لیتے لیکن بارالہ جو اللہ کو منظور تھا بھئی ہونا تھا تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک اور پاک پاک مسلمانوں جیسا بنائے اور ہمارے جو ہے ذات سے اور ہمارے عمل سے جو ہے باقی مسلمانوں کو بھی خیدہ پہنچے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ